ان سے اتنی اچھی باتیں چل رہی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتا مجھے خود بڑا اچھا لگ رہا ہے ان سے باتیں کر کے محمد علی سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ سر مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ بچوں کو یہ پتا نہیں چلتا کہ انہیں کون سی فیلڈ میں جانا چاہیے یا انہیں والدین بھیج دیتے ہیں یا پھر اس فیلڈ میں جانے کے بعد انہیں پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس فیلڈ میں یہ سکوپ ہے یا اس کا یہ آگے فیوچر ہے تو اس حوالے سے بھی آپ گاید کرتے ہیں اس حوالے سے میں کچھ بتائیں سنا اس میں میں لیوہنگ اگزامپل ہوں میں لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں if your passion is not your profession don't do it I know few people disagree with that but why they disagree because they did not have the guts to do it this is the only and then they say وہ کماؤ گا نہیں رسکو اس کو کچھ نہیں ہے میں میکنیکل انجنیر ہوں 80 years میں نے دنیا کی سب سے پہلی کمپنیز میں شلمبرجے اور شیل میں کام کیا میری 96 میں بھی سٹارٹنگ سیلری was 4000 ڈالرز جو آج بھی کام نہیں ہے جس دن میرا دل اس سے اٹھا میں اپنے شوق سے میکنیکل میں گیا تھا الیکٹرکل چھوڑ کے اس زمانے میں الیکٹرکل ٹاپ پہ ہوتی تھی جب میں نے وہ چھوڑے گیا تو میں نے اپنی مرضی سے میں نے بزنس شروع کیا تیرہ سال میں نے اپنا بزنس کیا ریٹیل کا میرے ستر اوٹل اپتے میڈلیز نے ستر دکانے کو مزاد نہیں ہوتا سات برینڈ تھے جس دن میرا اس کام سے دل ہٹا میں مینڈ سائنسز کی طرف میرا انٹرسٹ ہوا میں ادھر آیا اب یہ میرا پروفیشن بھی ہے حالانکہ میں اس کی نسبت بظاہر بہت کم کمارا ہوں لیکن سکسس کیا ہے رات کو خراتے لے کے سونا میرے نزدیک سکسس ہے بالکل ایسی ہے ساتیس فاکشن ساتیس فاکشن ساتیس فاکشن ساتیس فاکشن جو بس پرفارمر سو جو پروفیشن کی جو چوئس جب ہوں کے آتی ہیں میں کہتا ہوں یا اپٹی ٹیو ٹیسٹ اور یہ تیس کچھ مت کراو یار ہر ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کچھ چیز کے شوق ہے بچے کو خود پتا ہوتا ہے ہم میں صرف اتنی گٹ سونے چاہیے کہ ہم اس کو ایکسپٹ کریں اور اس کے پروفیشن میں انجوی میرا بڑی بیٹی ایکوسترین شو جمپر بننا چاہتی ہے وہ شو جمپنگ کرتی ہے وہ کہتی ہی میں نے پاکستان ریپیزینٹ کرنا ہے میں نے کہا بیٹا کرو بیٹا جہاں تا جا سکتی جاؤ بیٹا سب جانتے ہیں میرے بیٹے کو وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کرکیٹر ہے بیٹا سب جانتے ہیں ہی وانٹ تک کرکیٹر از اپنی پروفیشن میرے دے وان سب سے کہا بیٹا میری چھوٹی بیٹی ٹیچر بننا چاہتی ہے بیٹا بڑو کیا یہ سالے پروفیشن نہیں ہیں کیا ان میں لوگ بھوکے مرتے ہیں بلکل بھی نہیں اصل میں وہ صدو ایک کرکیٹر ہے ان کا ایک جملہ جو میں میری آگتا ہے میں جس کا جملہ ہوتا ہے میں اس کو کریٹ روز دیتا ہوں تو ان کا جملہ میں میشہ کوٹ کیا کرتا ہوں اپنی ہرٹ سیشن میں اپنی ہرٹ ٹریننگ میں وہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ یہ ان کا جملہ ہے اس کے آگے ایڈیشن میں نے کر دیا کہ وہ اسے لوگ کیا کہیں گے آپ کو لوگ کیا کہتے ہیں آپ کھانا پیچی میں کھلائیں یا پولی دی کنٹین میں کھلائیں لوگ کیا کہیں گے خانا چنگا نہیں خانا چنگا نہیں ای Schule اور اند میں لوگ کیا کہیں گے این اللہ و مہنہ اللہ ہیiya ا bullish ا словہ اگر آپ کو انہوں نے کہا دے گا تو شکر ادا کرنا کہ اس نے کمس کرو باپکے انہوں نے پڑھ دیسکا بہترین ہے کیونکہ کیریئر کی چوئس دنیا کا سب سے آسان کام ہے کیوںکہ کیریئر کی چوئس مشکل کی ہوئی بھی ہے کہ ہم نے کیریئر کو لنک کیا ہوئی پیسے سے ہم نے کیریئر کو ہیپینیس سے لنک نہیں کیا ہوا جب ہمارا کیریئر خوشی سے لنک ہوگا پیسہ ایز بائی پروٹکٹ وہ آئے گا ہی آئے گا بلکل ٹھیک آپ نے گا مجھے کیا تھا پنجابی بھی کہی دیا کہ کسون نیڑے یا رب ہم لوگوں کے کسون نیڑے ہیں سالو بہت دین سے دوری سب سے دوری ہے کہ دین سے دوری ہے اپنے اس میں پختگی نہیں ہے ذینی طور پر مضبوط نہیں ہے کہ سب کو چلا ترنے جو میں نے سنا ہے کہ آپ کو کوئی آپ کی قسمت سے زیادہ وقت سے پہلے جو میرا جو میرا جو میں نے اپنی لائف پنا دیئے پچھلے پانچ سال سے کہ میرا پاکشن ٹیم میں نام نہیں آرہا تھا کہ میں نے پانچ بار ٹاوٹ تین بار ٹاوپ کر لیا میں ورڈ ریکارڈ کر لیا میں نے یہ کر لیا جیسے لوگ ملے پھر مجھے پتہ لگا کہ نہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ جہاں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے جائے اور ساتھ جو مجھے کسی بڑھنے کا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو یا اللہ مجھے تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق کتا فرما میں اپنی دعا میں یہ شامل کر لیا اگر جو سن بھی رہے ہیں وہ بھی کہ اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ کرو کر دے کہ تجھے اگر پاکشن ٹیم میں چانس نہیں مل رہا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا یہ شکری کے زمرے میں آ رہا تو اس کو یہ کہہ دو دوبارہ پھر ریپیر کر دوں کہ اپنی دعا میں شامل کر لیں کہ یا اللہ پاک مجھے تیرا مزید شکر ادا کرنے کی توفیق کتا فرما تو اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں رحمتیں اور نعمتیں کرتے جائیں گے اور آپ شکر ادا کرتے جائیں گے بلکل بٹسا یہ اصل میں بات ہی ہے کہ میری ابھی نا جو تھرڈ بھوک آ رہی ہے میری دو بھوکس پہلے ایک آگی ہے دوسری جو میں ہے تیسری جو میں آ رہی ہے میں نے ایک اپنی تیوری اس پہ بنائی ہے آپ لوگوں نے لفظ سنا آگا آئی کیو آئیکو لیول آئیکو آج کار بڑے چال رہی ہے ایکیو ایک ایموشنل کوشنٹ میں یہ کہتا ہوں آپ میں آئیکیو نہ ہو آپ اس دنیا میں رہ سکتے ہیں آپ میں ایکیو نہ ہو آپ اس دنیا میں یشی کر سکتے ہیں آپ میں اے آئی نہیں ہے اے آئی کا نام سنے اے آئی کیا ہوتا ہے ملے نئی چیز ہیں کیا ہے اے آئی جو ای تی کے لوگ دیکھ رہے تو وہ جانتے ہوں گے کہتے ہیں ای آئی کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لیکن جو میں اسے ای آئی کہتا ہوں وہ ہے اپریسیشن انڈیکس او اچھا اچھا ٹھیک ہے اگر آپ کے اندر اپریسیشن انڈیکس the higher your اپریسیشن انڈیکس is the better your level of gratitude will be 4G principle ہے میرا جو میں پڑھاتا ہوں ای آئی اور 4G کہ آپ جتنا آپ لوگ اپریسیشن کریں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں سوال سب سے یہاں سوال پوچھا ہوں آپ نے کبھی اپنے بیک پر پیٹ کیا ہے یار آج تے بڑا چگہ کام کیتا ہے نہیں کیا اپنے آپ کو نہیں کیا دوی لبیشتا ہوں سوچ پہ گئے ہو سوچ پہ گئے ہو فرسٹ پرسن آپ کو پرسنید کر سوال آپ نے اپنے آپ کو پیٹ کر رہے ہیں تو آپ اللہ کا شکر آٹومیٹک لئے دا کریں بلکل ایسی ہے کیونکہ ہمارا جسم بھی بیسکلی ہمارا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہے ہم اپنے مائن کو چیزیں سوچتے ہیں اپنے ہاتھوں کو استعمال کر کے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں ابھی علی بھائی نے جو بات کیا کہ اپنے آپ کو کہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو تین سال پہلے جمیرین کی پہلی ملاقات ان کا آؤٹڈور سیشن تھا ایک پریویٹ چینل کے انہوں نے بڑا اچھا کیا وہاں پہ کافی ہیں انہوں نے ٹی وی بھی کافی کی ہیں جو میں نے سیکھا کہ تعریف کرنا سیکھو اگر اچھا کر رہے ہیں میں نے بھی وہ بنا لیا تھا کہ اپریشیڈ کرنا اگر میرا کھوی اگر میرا کھلوز بھی نہیں ہے پھر بھی میں اس کو اکھو چکل کروں اگر اس کو رات کو ایک میں ٹیکس کر دیتا ہوں اس کا بیل نہیں آتا دل ضرور ااتا ایسی ہے آپ کو بھی ایک پوزیٹیو اینرڈی ملتی ہے آپ کا جا کیا رہا ہے آپ کی بوڈی جو ہے اور ہم اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے کیونکہ اگلا سمجھے کھا پتہ نہیں میں کوئی ایسی کچھ کار رہے ہیں یہ سیلف انفلکتی ہیں وہ جو آپ پہلے بات کر رہے ہیں ایسی ہے ہر چیز یہ بھی آکے تانے بانے کیونکہ ہم لوگوں کا ایشو ہی وہ ہے بلکل بلکل محمد علی مجھے بتائیں کہ ریلیشنشپس کا آج کل بہت ایشو چل رہا ہے بریک اپ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا دوستوں میں لڑائی یہ سب چیزیں اور بریک اپ سے آپ نے سب جانتے ہیں کہ سوسائیٹ تک بھی بات جاتی ہے اور ڈپریشن اتنا بھڑا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کو آپ کس طرح مینج کرتے ہیں انجی روگوں دیکھیں یہ بڑی سمپل سی چیز ہے اب آپ سوچیں گے میں ہر بات پہ کہتا ہوں یہ بڑی سمپل سی چیز ہے میں ہر چیز بڑی سمپل ہے میں کہتا ہوں ایک پرنسپل ہے کس پرنسپل ہم اسے کمپلیگیٹ کر دیتے ہیں ریلیشنشپس میں خرابیاں دوریاں کیوں میس انڈرسٹیننگ کیوں آتی ہیں نمبر ون اگین اس وجہ سے آتی ہیں نمبر ٹو میں خود یہ کیا کرتا تھا ممنبر ٹو میں دیتے ہیں کیوں سے خراب رہے ہیں کیوں کرنی ہم جب دیتے ہیں میں سشن کرتا ہوں میں سشن کرتا ہوں چلے کمپنی کہوں کر رہے ہیں میں کہا ہوں یہ نہیں جو آپ نے کہا یہاں آپ کیا جانتے ہیں واو میرے بڑے بھائی ان کی جیب میں دو پین اور دو سمیں ہوتی ہیں ان کے فون میں تو میں نے ان سے کہا بھائی یہ کیوں ہوتی ہے کہتا یار اگر پرسنل چیک سائن کرنا ہے تو اپنے پین سے کروں گا اور اگر پرسنل کال کرنی ہے تو اپنے سم سے کروں گا میں نے کہا یار ایسے اسے پر پرسنل پر سائن نہیں کہتا یار اگر اوپر جائے اللہ نے یہ مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے کمپنی کے پین سے پرسنل سائن کیوں گی ہیں یہاں کتنے لوگ یہ بات سکتے ہیں اس کی جواب دے ہوں میں وڑی بات ہے یہ کہتے ہیں آپ کی ایمان کی پکتگی ریلیشنشپ خراب ہوتے ہی طب ہیں دوسری وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھیں جس طرح آپ اگر اردو بول رہی ہیں آپ ایک سے پنجابی بھی سمجھتی ہوں گی پشتو بھی سمجھتی ہیں بہت کم فارسی سمجھتی ہیں تھوڑی بہت بہت کم اسی طرح ہمارے برین کی ایک لینگویج ہے مسلا اللہ تعالی نے ہمیں پانچ ہواس دیئے ہیں بہت سونا چکنا بولنا دیکھنا اور محسوس کرنا سر آپ کوئی چیز لیتی ہیں یا خریدنے جاتی ہیں یا کچھ ایسی چیز کر رہی ہوتی ہیں تو آپ سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں کیسے ریسرچ کرتی ہیں جب میں کوئی چیز لینے جاتی ہوں میں صحیح بتاؤں تو میں اکیلے شاپنگ پر بلکل نہیں جاتی ہوں کیونکہ میرا ڈسین پاوری اچھا نہیں ہے تو میں کسی فرینڈ کے ساتھ یا ماما کے ساتھ یا بہین کے ساتھ اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ٹھیک لگ رہا آپ کو ان میں سے کیا ٹھیک لگ رہا آپ کو پھر جو وہ کہتے ہیں وہ لے لیتی ہیں لیکن آپ زیادہ تر اندر سے آپ کے سوال اٹھ رہے ہوتے ہیں آپ کو اپنے آپ سے بات کرنا ہے آپ کو اپنے آپ سے بات کرنا ہے سننے کی چیزیں اچھی لگتی ہیں سننا بہت پسند ہے اور خاص طور پر میرے فیورٹ ٹوپکس پر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں ہو اور کچیز کے بارے میں جاننا ہو تو آپ سن کے زیادہ سمجھتی ہیں بلکل بلکل لیکن اگر آپ کو وہ چیز میں دکھاؤں زیادہ صرف اور سناؤں نہ اس کے بارے میں تو شاید آپ اتنا انٹرسٹ نہیں شو کریں گے بلکل ایسی ہے آپ کا جو برین پروسیس کر رہا ہے اور یہ آپ نے مجھے نہیں بتایا یہ میں آپ کے ساتھ ساتھ کر رہا ہوں میں آپ کی ساتھ کر رہا ہوں آپ اپنی فرینڈ سے سنتی ہیں پھر اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہاں یہ پسند آئی گی اگر میں آپ کو چیز میں دکاندار ہوں اور میں آپ کو چیز بیچنی ہے اور میں آپ کو کہوں کہ بی بی فرینڈ کو نہیں لے کے آنا میں آپ میں کپڑا دکھاؤں گا اور دیکھتی رہنا اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا آپ شاید کبھی بھی نہیں لیں گی ایک کپڑا ہوتا یہ ہے کہ ہمیں رہے نہیں پتا دوسرے والے کی لینگویج میں کیا ہے میرے پاس ایک کیس آیا ریسنٹلی اللہ 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 کرواتا ہے انسان سے کہ میں نے کافی طلاقیں بچائی ہیں ان طلاقوں کو جب بچانے میں جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہیں وہ لینگویج اف دا برین کو سمجھنا ہے اچھا کہ وہ وائف جو تھی وہ چیزوں کو محسوس کرتی تھی ان کو محسوس ان کا برین محسوس پہلے کرتا تھا بعد میں دیکھتا تھا جو ہزمنٹ تھے وہ دیکھتے تھے ان کو محسوس ہوتا ہی نہیں تھا ان کو محسوس ہوتا کہ میرا شوار مجھ سے پیار کرتا ہے اچھا اس کو مجھے احساس ہی کوئی نہیں ہے میرا اچھا وہ کہا رہا تھا انہوں نے نظر نہیں آدھا میں نے کہا کہ نہ پیار کرنا ہوں دیکھنے سکتے ہیں اور یہ ایک نارمل چیز ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے امپورٹنٹ ایمین جو آدکی جی نارمل ہر گھر کی بات ہے ہر گھر کی بات ہے یہ ہر گھر کی بات ہے ہر گھر اس کو بہتر کرنا چاہتا ہے دو دن پہلے ایک میسیج تکھا ایک بچی کا کسی کا مجھے یہ مسئلہ ہے بتائیں میں کیا کروں میں نے کہا بیٹا کیا نویر نیم city at least is that important you can't answer میں نے کہا no i'm sorry i can't very rude how can you get answer without telling you personal information مجھے کان سے نمبر لیا کیا کیا میں نے کہا صرف اپنا نام اور اپنی city بتاؤ میں صرف کچھ بھی نہیں پوچھ رہا ہوں ہاں 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 مجھے جب اوبر کے والے ٹرائیور ہوتا ہے ٹاکسی والے جو وہ کرنا تو جانا کہاں یار میں پھر ہمیشہ ریپلائی کرتا ہوں السلام علیکم ہاں جی کہ یار ہم لوگ وہ بیسکس بھول گئے ہیں علیشنشپس کی خرابی کی صرف اور صرف وجہ ہے بیسکس کو بھول جانا اور بیسکس کیا ہیں وہ دین سے ان کا تعلق چلو ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں میں کہتا ہوں جی دین کو بھول جائیں ایک سیکنٹ انسانیت کی بیسک کیا ہے میں آپ کو ملوں تو کم اس کم ایک سمائل دیکھیں سمائل دیکھیں میں آپ کو ملوں تو میں آپ کو حالتا پوچھ لوں ہمارے ہاں پر کیا ہوتا ہے میں اور بچ ساب ملے ہیں بچ ساب کسے ہیں بلکل ایسا اب باتیں ختم ہوگی ہماری کیوں کیوں کہ ہم نے مائنڈ میں یہ بٹھایا ہے اگر میں بچ ساب سے مل رہا ہوں سلام علیکم یہاں سے باتیں شروع ہو جائیں بچ سابتا ہے کہ اس کی جنونی چیزیٰ کو اپریشییٹ کر رہا ہوں کہ اس کا جاضی اچھی ہے اب اس سے کی حقیقت کر رہا ہے کہ ان پر ساب سے کنیکشن بن رہا ہے اب وہ برین کہہ ہے یہ بندہ تو میری طرح ہی سوچتا ہے میری بارے میں سوچتا ہے بڑے اچھی پوائی ہے اب اگر ایک چیزیزج جائیں تو اب اپورا بریک اپب کیوں ہو یہا رہتے ہیں کیونکہ انشبات بہت بہت خارجان بہت بہت دینا نہیں ہے اپنے گام وہ کہتے ہیں وہ پرانے زمانے میں ایک کہوات تھی آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو جاؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے اور نئے زمانے کہتے ہیں دین دن رکھے ہے لیل نے انڈرکیا ہے دین دن رکھے ہے بہت شکریہ محمد علی صاحب کے آج اب تشریف لائے اور اتنا اچھا پروگرام پروگرام کا آپ نے چار چار دکا دی اور ہمیں خوبصورت باتیں آپ نے کی اور ہمیں سا شیئر کی میرے لئے بہت انفرمیٹیو تھی آخر میں آپ میں چاہوں گی کہ اپنے ویورز کو کوئی میسج دے رہے ہیں دیکھیں جی میرا سب سے جو ایک امپورٹنٹ میسج ہے وہ یہ ہے کہ start appreciating yourself جو میں نے پہلے بھی بات کی love yourself اگر لوگ کہہ دے رہے ہیں کہ مجھے میں بڑا اللہ کا شکر اضا کرتا ہوں I'm sorry آپ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کا شاکر بندے کا شکر نظر آتا ہے اس کو کہنا نہیں پڑتا اس شکر کی پہلی جو سیڈی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کا تعریف کریں اور اس کا تو شکر اضا کریں وہ آٹومیٹیکلی کریئے اچھا ایک میں یہاں پر سانا ایک بات سے اینڈ کروں گا کہ لوگ کہتے ہیں میری شکل اچھی نہیں میرا رنگ اچھا نہیں لڑکیاں بچاری فیر ان لڑکیاں بھی آج کل فیر ان لولی یوز کر رہے ہیں میں انہیں کلی میں یوز کر رہے ہیں میں انہیں کہتا ہوں میرے سوال کا جواب دو کیا تم اللہ کو کہہ رہے ہو کہ اللہ تجھے مجھے بنانا نہیں آتا تھا اللہ حکم اللہ حکم کیا گہری بات کہتی بازی بات سو شکر اضا کریں اور صرف شکر اضا کریں اور ایکسپیکٹیشن بند کر دیں ایکسپیکٹیشن صرف ایک چیز سے رکھیں صرف ایک چیز اس سے ایکسپیکٹیشن رکھیں کبھی میوسی نہیں ہوگی وہ ہے اللہ بہت خوبصورت بہت شکریہ بیٹسا بہت شکریہ محمد علی صاحبہ اپنوں کے تشریف لانے کا ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جکا ہے کلاب سے دوبارہ اس وقت ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنی ہو